اگر آپ کو آپ کی طاقت کا اپنی سندرتہ کا اپنے بینک بیلنس کا جا اپنی باڈی فگر جا اپنے شریر کے بلوان ہونے کا گھمنڈ ہے آپ کو ہنکار ہے تو فرنڈز آپ کو یہ گھمنڈ ہنکار نہیں کرنا چاہیے نہ تیرا ایک ہوگا نہ میرا لاکھ ہوگا نہ تعریف تیری ہوگی نہ مزاک میرا ہوگا گرور نہ کر شاہے شریر کا میرا بھی خاک ہوگا تیرا بھی خاک ہوگا زندگی بھر برینڈڈ کرنے والوں یاد رکھنا کفن کا کوئی بھی برینڈ نہیں ہوتا اگر کوئی انسان یہ بولتا ہے کہ یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں اس کو کانفیڈنس بولتے ہیں لیکن اگر کوئی انسان ایسا بولتا ہے کہ نہیں یہ کام صرف میں ہی کر سکتا ہوں میرے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے اس کو ہنکار بولتے ہیں ہیلو فرنڈ آر نیشو موٹیویشن چینل میں آپ کا پھر سے ایک بار بہت بہت سواگت ہے آج کا میرا ٹاپک ایو کے اوپر ہنکار اب ایمان خودی کے اوپر ہے فرنڈس آپ کو میں کچھ ٹپس بتاؤں گا اس میں صرف ایک دو ٹپس آپ کے اندر کا ہنکار جاننے کے لیے اور اس کو مارنے کے لیے دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر ہنکار کبھی بھی نہیں جاتا ان کو ہر وقت اپنے بینک بیلنس اپنی سندرتہ اپنی باڈی بلوان گھر گاڑی بنگلہ اپنی شورت اپنے رتوے کا ہنکار ان کو چڑھا ہی رہتا ہے کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ہنکار آ جاتا ہے کبھی چلا جاتا ہے کبھی آ جاتا ہے کبھی پھر چلا جاتا ہے جن کے اندر ہنکار آتا جاتا رہتا ہے ان کو اگر کچھ پیسے کا کچھ بزنس کا کچھ پروفٹ ہو گیا تو وہ ان کے اندر ہنکار آ جاتا ہے اگر لوس ہو گیا تو ہنکار چلا جاتا ہے اگر وہ بیمار ہو گیا تو ہنکار چلا جائے گا اگر وہ تندرست ہو گیا تو ہنکار دوبارہ پھر سے آ جائے گا تیسرے انسان اس طرح کے ہوتے ہیں جن کے اندر ہنکار ہمیشہ کیلئے خاتم ہو چکا ہوتا ہے ایسے انسان ہوتے ہیں جو جادو بھگوان کو بہت مانتے ہیں اس کی بندگی کرتے ہیں بھکتی عبادت کلمہ ادا کرتے ہیں انسانیت کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں بھگوان کا نام ہر وقت لیتے ہیں سیوہ سیمرن پاٹ پوجا کرتے ہیں ایسے انسانوں کے اندر انکار ختم ہو چکا ہوتا ہے ان کو کسی بھی چیز کا گمانڈ نہیں رہتا جاں پھر اگر وہ بوڑے ہو چکے ہیں ان کے پاس بینک بیلنس نہیں رہا جا ان کا شریر بلوان نہیں رہا جن کے اوپر ان کو بہت گمانڈ تھا ان کو انکار تھا اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ان کے اندر میں سے انکار ہمیشہ کیلئے ختم ہو چکا ہو اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ آپ کے اندر انکار ہے یا نہیں ہے اور اس کو مارنا کیسے ہے تو آپ کو ایک ٹپس بتاؤں گا آپ نے ویکنڈ پہ جاں پھر منت میں ایک دن نکال کے ہاؤسپیٹل جانا ہے ہاؤسپیٹل میں آپ کو ایسے ایسے چہرے دیکھنے کے لیے ملیں گے ایسے ایسی سٹوریز ملے گی جن کو دیکھو گے تو آپ کو احساس ہوگا اندر سے کہ اگر ہم پیسے کا گھمنڈ کر رہے ہیں تو یہاں پر کچھ پیشنٹس ایسے ہیں جن کو پیسے انہیں بچانا نہیں ہے ان کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہوتا ہے کہ ان کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے تو پیسہ بھی کسی کام نہیں آیا اگر آپ کو آپ کے سندر شریر بلوان شریر کا گھمنڈ ہے تو آپ کو ایسی سٹوریز بھی دیکھنے کے لیے ملے گی جو پہلے بہت بلوان ہوتے تھے پہلے بہت سندر سندر چہرے ہوتے تھے لیکن اب پہلے جیسے نہیں رہے بہت سارے ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنا گھار گاڑی بنگلہ سب کچھ بیچ ڈالا لیکن ان کے چانس بھی ہے تو بچنے کے 50-50 نہ پیسہ کام آیا نہ شریر کام آیا تو ہنکار کس جیج کا اس لیے فرینڈز ایسا نہیں ہے کہ جن لوگوں کو آپ ملو گے وہ لوگ بھی ہنکاری ہیں جا ہنکاری تھے ہو سکتا ہے ان کو پچھلے جنم کا پچھلے کرموں کی سجا ہو لیکن اس جنم میں اس جو مانس دے ملی ہوئی ہے آپ کو اس میں یہ جو ہنکار ہے اس کو آپ اپنے اندر سے ہمیشہ کیلئے نکالنے کیلئے آپ کو یہ ٹپس جو میں نے بتایا ہے وہاں پر جا کے آپ کو بہت کچھ دیکھ کر سیکھنے کو ملے گا جس سے آپ اپنے اندر کا ہنکار ہے اس کو مارنے کیلئے اس کو ختم کرنے کیلئے بھکتی عبادت سیوہ سنگرن ہے جو وہ آپ کروگے آپ جتنا بھگوان کا نام لوگے آپ کے اندر میں سے اتنی ہی جلدی جو ہے ہنکار ختم ہو جائے گا ہو سکے تو ان کے لئے کچھ وہاں پر ڈونیشن بھی آپ کر سکتے ہو بہت سارے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اپنا علاج نہیں کروا سکتے جاں پھر ان کے پاس پیسہ ختم ہو چکا ہے جاں پھر کوئی نہ کوئی سنستہ ہے جو ان کی حلب کر رہی ہے آپ بھی ان کو کچھ نہ کچھ پیسے ڈونیشن کر کے جاں میڈیسن وغیرہ لے کے آپ بھی ان کی حلب کر سکتے ہو ان سب چیزوں سے آپ کو حلب ملے گی آپ کے اندر کی انسانیت سوئی ہوئی ہے اگر تو وہ جاگے گی آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا ہنکار ہے جو آپ کے اندر کا وہ ختم ہوتے ہوتے ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے گا بھگوان کا فرنڈز ہمیشہ شکریہ دا کیا کرو اور میرا ویڈیو بنانے کا آپ کو بھولو نہ انسانیت کو بھولو نہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس کو لائک شیئر کمنٹ کر سکتے ہو thank you so much